نصار صاحب آ رہے ہیں واپس چوری نصار علی خانے کوئی رابطہ نہیں ہے پارٹی کا بھی رابطہ نہیں ہے کوئی رابطہ نہیں ہے کیا لگ رہا ہے آپ کو انہوں نے ابھی بیان دیا میں اب روزہ افتار یا جو بھی کرنے لگو سناؤ گا آپ نے نہیں وہ آنا چاہتے پارٹی سے وہی خود الہدہ ہوئے تھے اب وہ چار سال سے پارٹی کے اندر کوئی ایکٹیوٹی نہیں ہے اگر وہ آنا چاہتے پارٹی سے رجوع کر لیں پارٹی کے صدر سے رجوع کر لیں ان کی دوسری بھی ہے لیکن وہ جو آپ پارٹی میں اٹھو ہو رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کا نون لیگ سے فلال کوئی تعلق نہیں ہے نہیں کوئی رابطہ کم اس کا میری ناللیج میں نہیں ہے کہ جماعت سے ہوا ہے مریم نوازشیر صاحبہ کو مریم نوازشیر صاحبہ کو یہاں جب رضوع کریں جماعت سے تو بات ہے مریم نوازشیر صاحبہ تو نائب صدر ہیں اگر صدر صاحب سمجھتے ہیں کہ ہو ایکسیپٹیبل ہیں جماعت کو جماعت ان کو ایکسپٹ کرتی ہے آپ کیلئے ایکسپٹیبلی دیکھیں میرے لیے ایکسپٹیبلیٹی کی بات نہیں ہے وہ ان کو بتانا پڑے گا کہ جب مشکل وقت تھا جماعت پر وہ کہاں تھے یہ سوال میں تو ان سے ضرور پوچھوں گا دوسری بات یہ ہے کہ اس جماعت ان کو بڑی عزت دی ہے سر وہ عزت شاید جماعت میں سے بہت سارے لوگ آپ کو بھی چھوڑ گئے تھے جب کو اب آپس لے رہے وہ عزت میری بات سن لیں جو عزت شاید اب یہ جماعت ان کو نہ دے سکے یہ بھی میں گزارش کرتے ہیں ان لوگوں کو تو آپ بڑی عزت دے رہے ہیں بیس بھی سٹکٹ دینے کی بات کر رہے ہیں کوئی بیس ٹکٹ نہیں ہے آپ نے ابھی کہا میں ان کو بیس ٹکٹ کی دینے پڑے ہیں جو آدمی اپنی سیڈ قربان کرے گا اس ملک میں جمہوریت کے لیے اس نلائق اور کرپت حکومت کو اٹھانے کے لیے میں اس کے ساتھ ہوں یہ بتائیں سر قومی حکومت کے بارے میں کیا خیال ہے جو شباز شریف صاحب نے بیان دیا دیکھیں قومی حکومت ایک لفظ ہے ایک ٹرم ہے اس کا مقصد کیا ہے شباز صاحب نے کیا کہا ہے شباز صاحب نے یہ کہا ہے الیکشن جب ہو جائے گا اس کے بعد ملک کی حالات اس حد سے تک بگڑ چکے ہیں کہ آج ایک جماعت جو اکثریت بھی حاصل کر لے شاید ان کو مسائل کو حال نہ کر سکے تو ملک کی ضرورت یہ ہے کہ ہم سب اکٹھے بیٹھیں کون کو مائنس عمران خان صاحب جی وہ تو حکومت کر رہے ہیں اس میں کافی ہوگی وہ تو اس خرابی کے ذمہ دار ہیں اینکی این پی پی بی این پی این پی جی ڈی اے ال ڈی اے پی ڈی اے آ ڈی اے سب پھکڑ جو جماعتیں ہیں بلکہ اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے میں کہوں پی ٹی آئی کو بھی دعوت نہیں آپ ای پی سی کریں آپ پارلیمان کے اندر بات کریں یہ آپ کی چوئیس ہے حقیقت سے کہتا ہوں کہ جو ہمارے ملک کی حالت ہے موجودہ نظام کے لیے بہت مشکل ہوگا تقریباً ناممکن ہوگا مسائل کو ہمکا سب یہ جاتے ہوئے ایک بات کو بار بار کوٹ کرتے ہیں مفتا اسماعیل صاحب آپ کے ساتھ خزانہ کے مشیر تھے اسو دمر صاحب نے کہا کہ ٹائٹانک از ایٹ دی آئیس باگ پاکستانی مریشت کے بارے میں کم کا ہے یہ جب مفتا اسماعیل صاحب فائننس منسٹر تھا اسمبلی کی گفت وہ ہے میں نے خود سنی ہے وہ کہتے رہتے ہیں اس کے ساتھ کی بارے میں اور مفتا اسماعیل صاحب نے اگری کیا کہ جی you're right لیکن ہم کوشش کریں گے کہ یہ نہ ہو یعنی میں نے پچھلے کم از کم اٹھارہ سال میں یہی دیکھا ہے جب سے مشرف صاحب کی کمڑ گئی اس سے پہلے تو ظاہر ہے ٹینئیوز ہی بہت چھوٹے تھے جب گلانی صاحب کیا ہی محیشت بہت خراب ہے بڑا کام کرنا پڑے گا میاں صاحب کیا ہوں گا تباہ کر کے چلے گے بڑا کام کرنا پڑے گا عمران خان صاحب وہ تباہ کر کے چلے گے بڑا کام کرنا پڑے گا آج آپ بھی ہوئی کہنے ہیں وہ تباہ کر کے چلے گے بڑا کام کرنا پڑے گا ہر حکومت ہی کہتی ہے نہیں نہیں حکومت جو مرضی کہتی ہو حقائق بھی کچھ ہوتے ہیں ہم جب حکومت میں آئے ایک ملک کی جی ڈی پی تھی ایک گروس ریٹ تھا ایک انفلیشن کا ریٹ تھا اور ایک ملک کے مسائل تھے ہم نے تمام مسائل کو حل کیا بجلی کا مسئلہ آپ بھول جاتے ہیں سولہ گھنٹے کی روڈ شیڈنگ آپ کے گھر کھانا کھا رہے تھے بجلی نہیں تھی پسینا گیس نہیں تھی ملک کے اندر ٹیررزم تھا روز بم کا دھماکہ ہوتا تھا نماز پڑھنے لوگ گھبراتے تھے جمعہ کی بڑھ بڑھ کے دیکھتے تھے بھاگتے تھے مسجد سے ملک کے اندر کراچی کے اندر آپ گھر سے باہر نہیں نکل سکتے تھے یہ حالات تھے ملک کے انفلیشن جو تھی وہ ڈبل ڈیڈرز کے قریب تھی ہم نے جب حکومت چھوڑی ہے اس میں ملک کے کچھ حالات تھے گروس ریٹ چھے فیصد کے قریب تھا جو جی ڈی پی تھی سلام اس دن آپ کی بات ٹھیک ہے سر یہ تو گفتگو تو آپ آگے گئی کریں اور آپ کی حکومت کے بعد ہم نے بھی باتیں کرنی ہیں اس دن آپ نے گیس کی قیمتیں نہ بڑھانے کا ایک واقعہ سنایا تھا اگر چاہیں تو آپ وہ واقعہ سنا سکتے ہیں میں تو نہیں بلکل کیا ہوا تھا جو نہیں بڑھی تھی گیس کی قیمت مجھے میری پرائی منسٹر نے کہا کہ گیس کی قیمت نہیں بڑھی کیوں جب ایک ٹیکنیکل منسٹر یہ کہہ رہا ہے کہ گیس کی قیمت بڑھ نہیں چاہیے پی ایم صاحب کہتے نہیں اور اس کو بڑھانا پڑا پاتے ہیں آپ لوگوں نے سر سبسیڈیاں دے دے کے ان کی مجھے میرے بھائی آنکھ اس لی کا سبسیڈی نہیں دی سبسیڈی نہیں ہوتی میں اس پہ آتا ہوں میرے پاس سن لے نا میرے پاس سن لے نا میرے سبسیڈی نہیں ہے میرے پٹولی منسٹر تھا اگرہ کا خاتھ آیا گیس کی میں اتنی بڑھا دے میرے صاحب نے کہا آپ پٹولیوم کی وزیر ہیں گیس کی منی بڑھے گی منیج کریں میں نے منیج کیا سرکلر ڈیٹ کر کے منیج کریں سرکلر ڈیٹ ایک پیسہ نہیں تھا آپ گئے تو کہتے ہیں ڈائسٹور اپ کا سرکلر ڈیٹ ہے جھوٹ جھوٹ بول میں کتنی زیادہ لگی ہے میں آپ کو میں آپ کو میں آپ کو ڈیفیسٹ بتا دیتا ہوں آج ہر لٹر پٹرول پہ حکومت پاکستان کی ریونیو جو ہے وہ بھی ختم ہو گیا اور دو سور ارب اور نو روپیا فی لٹر آج حکومت پہ کردہ چڑھ رہا ہے سو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت بڑا غلط کر رہی ہے حکومت جب وہ پٹرول مہنگا کیا تھا آپ کہتے تھے بربادی کر دی پٹرول بم مار دیا پھر اس نو روپے اس اس نوے ارب کا بیس مہینے کا بندوبست کر دی نا اور جو بجلی کی قیمت میں آپ نے کیا پریس کانفرنس نہیں کی جس دن پٹرول مہنگا ہوا تھا کی یا نہیں کی سر پٹرول کم مہنگا ہوا تھا یہ جب انہوں نے دس روپے بڑھا تھا ہی میں نے بتایا تھا کہ دس روپے کیسے بڑھے ہیں کہ آپ نے آئی ایم ایف سے وعدہ کیا ہے میں چار روپے بڑھاؤں گا ابھی آپ کہہ رہے ہیں نو روپیا جیب سے دے رہے ہیں ریونیو ختم ہو گیا اس وقت آپ کہہ رہے تھے یہ لوگوں کے پر پٹرول مہنگا ہوا تھا یہ پولیٹکس ہیں نا جو مرواتی اور یہی پولیٹکس آپ ختم کرنا چاہتے ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آج حکومت جیب سے نو روپے دے رہی ہے جو اس کے پاس ہے نہیں وہ اضافی کرزہ نوے عرب کا صرف پٹرول کی مد میں غلط کر رہے ہیں پولیٹکل فیصلے ہیں نہیں کرنے چاہیے لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں جس نے داس روپے بڑھائی تھے اس نے داس روپے جب بڑھائی تھے آپ نے کھڑے ہو کس پریس کانفرنس کی جب داس روپے بڑھائے آپ نے شاید سا پریس کانفرنس کر کے کہا تھا کہ پکر بڑھائی غلط بڑھائی تھی میں آج بھی کہتا ہوں غلط بڑھائی تھی داس روپے بڑھائے غلط بڑھائے کم کیے غلط کیے خدا کا واسم ایک آپ اندھے نہیں ہو سکتے بلک کے حالات سے دنیا کے حالات سے آپ جیب سے پیسہ آج تک پاکستان کی حکومت نے پیسے نہیں پورے گی میں ایک پارٹی کے بڑے سینئر جو فائننس سمجھنے والے آدمی ان سے بات کر رہا ہے میں نے کہا یہ ہونا چاہیے آپ کی پارٹی سے ڈس اگری کرتی ہے پبلک بات ہم اور کرتے ہیں ہم ڈس اگری نہیں کس بات سے ایک پارٹی کا میرا ان کی آپس کی بات ہے میں بڑھائی کے بعد میں تو ایک معمولی حقیقت رکھ رہا ہوں کہ آج آپ ہر میں دیکھیں میں آخری بات کر رہا ہوں سب بریک کر کے بریک پچانے سے پہلے میرے جیسے لوگ جو اکانومی نہیں سمجھتے میں یہ دیکھتا ہوں کہ جب داثر پر قیمت بڑھتی ہے آپ کہتے ہیں بم گرا میں گئی کا طفان آ جائے گا وہ کم کرتا ہے آپ کہتے ہیں اور یہ پاکستان میں عمران خان صاحب نے بھی یہ کیا نا عمران خان نے بھی یہی politics کی یہ اوپر چلا جائے سمجھیں چور ہے ایک روپیہ ڈالر بڑھ جائے سمجھیں اتنے عرب کا قرض ہے not realizing کہ جب آئیں گے تو خود بھی یہ کرنا پڑتا but when you're in opposition politics and جو economy کی اوپر آپ لوگوں کا criticism ہے unfair ہوتا ہے politically ایک بریک کے بعد unfair نہیں ہے rational ہونا چاہیے rational decisions نہیں ہیں I agree I agree with you on this one rational decision criticism بھی rational ہونا چاہیے ایک بریک کے بعد نا سکتے ہیں